بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہ عید کا جو موقع ہے ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے اور پاکستان کے اندر رہنے والے عید کی تیاری یقم رضان بعض اوقات تو زیادہ سمجھدار لوگ شعبان ہی میں شروع کر دیتے ہیں نئے ملبوسات بنتے ہیں اور عید کے تیوار کو خوشی اور شکر کے جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے نئے لباس سلوائے جاتے ہیں لیکن اس کا ایک بہت ہی اہم پہلو اپنی محبتوں اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا اس سلسلے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے وہ پاکستانی جو پاکستان سے بہر مقیم ہیں وہ ہر برس چھوٹی عید اور بڑی عید کے موقع پر خاص طور پر سفر کرتے ہیں اپنی دھرتی ماں کی طرف اپنے پیاروں کے لیے تو آہ کمال ہی ہو گیا کہ آج ہمارے ایک آہ بہت ہی خوبصورت انرجیٹک ڈوست جناب چودری محمد مستعصم صاحب آہ جو چالیس برس سے امریکہ مقیم ہیں وہ ہمیں دستیاب ہو گئے تو اس اب میں آپ کو خوش شامدیت کہتا ہوں جی پاکستان کی طرف سے بھی سپیشل ٹی وی کی طرف سے بھی اور ہمارے آج کے یہ جو مہمان ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی ان کی برپور زندگی گزری ہے تو سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتے ہی تو اس اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک آپ امریکہ نہیں گئے تھے چند منٹوں میں آپ اپنی افتدائی زندگی کے بارے میں بتاؤ گئے پاکستان میں سٹوڈن لائٹ میں جب میں پڑیا نیورسٹی پڑھتا تھا تب میں کھیلوں میں مجھے بہت شوق تھا کھیلوں میں میں بہت انٹرسٹ لیتا تھا تو میں نے سپورٹ شروع کر دی ہاکی کرکر یعنی یونیورسٹی زمانے یونیورسٹی زمانے سے شروع یونیورسٹی زمانے سے اور یہ سن کون سے یہ سکول سے بھی میرا سپورٹ کا شوق تو تھا سکول سے ہی میں کرتا تھا لیکن یہ کہ جس کو میں نے مطلب لیشن لیول پہ کھیلا وہ میں نے یونیورسٹی میں آ کے کھیلا کالیج میں اور یونیورسٹی میں یہ بات ہے نائنٹین سیونٹی سیونٹی ٹو کی لیکن میں میں نے باکسنگ شروع کر دی اچھا میں ہاکی کا بڑا اچھا پلئر تھا لاورزون تک میں کھیلا لیکن میرے ساتھ کے اچھے 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 کھلاڑی تھے اخترسول تھے منظورالحسن تھے منورالزمان تھے اچھا اچھا تو ان لوگوں کے ساتھ میں کھیلتا تھا لیکن یہ کہ اسی دوران مجھے باکسنگ میں اپورچونٹی ملی تو میں کالیج کی طرف سے باکسنگ میں چلا گیا جیسے ہی میں باکسنگ شروع کی تو میں نے مقابلے جیتنے شروع کر دی اچھا پہلا مقابلہ ہوا میں نے ناکور کیا دوسرا مقابلہ ہوا میں نے ناکور کیا مجھے بڑا من انکریجمنٹ ملی تو جو ہمارے کوچ ہوتے تھے محمد غزنوی صاحب ملک صدیق صاحب انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ ابھی تم باکسنگ کے کیم میں آ جاؤ تو میں نے باکسنگ شروع کر دی بس پھر پیچھے مرکے نہیں میں نے دیکھا اچھا باکسنگ کو اپنا پیشن بنا لیا اپنا پیشن بنا لیا تو پھر میں پاکسنگ ٹیم میں سیلیکٹ ہو گیا سیونٹی فائیب میں نیشنل ٹیم نیشنل ٹیم میں چلا گیا اچھا پھر اس کے بعد سیونٹی فائیب کے بعد پھر میری بس آگے موو کرتا گیا الحمدللہ میں نے پاکستان کو پھر انٹرنیشنل مقابلوں میں ریپیزنٹ کیا میں نے پاکستان کے لیے میڈل جیتے اچھا میں گول میڈل ہوا سلوہ میڈل ہوا اور الحمدللہ ایشن گیمز میں بینکک میں میں نے کھیلا جا کے پھر میں سنگاپور میں کھیلا جا کے پھر میں اور اس طرح ملکوں میں کھیلتا رہا تو فتوحات ملتی رہی تو چلی صاحب یہ باکسنگ کے بارے میں یعنی یہ ذہن میں آتا کہ یہ بڑا تکلیف دے کھیل نہیں ہے پٹائی کرنا اور مکہ برداشت کرنا ہاں ہے تو ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ شوق کی بات ہوتی ہے لگتے تو ہیں مکہ لیکن یہ کہ اس میں قوت برداشت مجھ میں تھی کافی اچھا تو میں اس میں کھیلتا رہا میں نے پھر زیادہ شوق مجھے پیدا ہوا تھا محمد علی کو دیکھ کے محمد علی کلے جو تمام مسلم ورڈ کے لیے ہیرو ہیں تو بس اس کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا تھا زیادہ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس کی کبھی فائٹ آتی تھی تو ساری رات چاہ جاگنا پڑے اس کی فائٹ دیکھنے کے لیے جاگتے تھے صحیح بات ہے اس کو دیکھ کے مجھے بہت شوق پیدا ہوئے بس پھر میں نے باکسنگ شروع کر دی پھر اللہ تعالی نے ایک موقع ایسا بھی دیا کہ محمد علی پاکسن آیا تو اس کو ہوسٹ کرنے میں میرا بہت کردار تھا اس کے میں ساتھ ساتھ رہا ہر جگہ پہ پھر وہ سیف گیمز میں بھی آیا تو اس میں بھی میں اس کے ساتھ تھا کافی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تو یہ تو بڑا عزاز ہے جی محمد علی جو ہیں کبز کا ہماری نسل کے لوگ جو ہیں ان کا تو بہت بڑا فخر ہے آپ کو ان کے ساتھ وقت ملا جی جی تو آپ امریکہ پھر کب شفٹ ہوئے نائنٹین ایٹی فائی میں میں امریکہ چلا گیا مجھے شوق تھا میری اصل میں منگ نہیں ہوئی ہوئی تھی تو میری جو ان لاؤز تھے وہاں پہ تھے اچھا تو میں نے سوچا کہ چلو ان سے بھی ملا ہوں اور پھر میری شادی انہوں نے طے کر دی کہ بھی تم آئے ہوئے ہو تو پھر شادی بھی ہو جائے اچھا بس وہ پھر شادی میری وہاں پہ ہو گئی پھر میں آتا جاتا رہا پاکستان نہیں تو آنی لائٹر نوٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھابی کی بجائے رخصتی آپ کی ہوئی ہاں جی یہ کہتے ہیں جی ہاں جی اچھا بس وہاں پہ بھی میں ماشاءاللہ سپورٹ کرتا رہا باکسنگ وہاں کی باکسنگ میں نے کی تھوڑی دیر لیکن یہ کہ وہاں پہ چونکہ پروفیشنل ہوتی ہے زیادہ پاکستان میں پروفیشنل نہیں تھی تو مجھے وہ پروفیشنل کا ایکسپیڈینس نہیں تھا تو اس لیے میں وہاں پہ کنٹینو نہیں کر سکا اچھا ٹھیک لیکن وہ شوق میں نے پاکستان میں پورا کیا آکے میں نے یہاں پہ اکیڈمی بنائی اچھا باکسنگ کی علی کے نام سے جس سے مجھے محبت تھی بہت زیادہ محمد علی کلے محمد علی کلے کے نام سے میں نے یہاں پہ علی باکسنگ اکیڈمی بنائی یہ لاہور لاہور میں کذافی سٹیڈیم کے ساتھ ہے نیشنل کوچنگ سینٹر وہاں پہ ہے اچھا بودھ تو الحمدللہ وہاں پہ بچے آتے ہیں میں نے کوچ رکھے ہوئے ہیں دو کوچ ہیں میرے پاس انٹرنیشنل کوچ ہیں وہ بھی اچھا ایک ان میں سے علمپین ہے فیصل کریم علمپین ہے وہ ادھر کوچنگ کرتا ہے ایک ریلوے کے ریٹائر کوچ ہیں وہ اب نیشنل کوچ بھی رہے ہیں فضل اکرم صاحب وہ وہاں پہ کوچنگ کرتے ہیں بچوں کو ساتھ میں ہوتا ہوں تو اگر میں نہ ہوں تو وہ میری غیر مجودگی میں وہ تو ہوتے ہی ہیں ہر وقت تیک ہے بس اس طرح ہے اپنا چاہتے ہیں یہ بڑی یعنی حیرت انگیز اور خوشگوار بات ہے کہ امریکہ میں اتنی کشش ہے اتنا گلیمر ہے اور اتنا خوبصورت وہ ملک بھی ہے اور سہولتیں ایٹس کلائمیکس ہیں اور پاکستان میں بجلی بھی چلی جاتی ہے پاکستان میں وہ انفرسکچر نہیں ہے تو آپ کو لیسر مور میں اندازہ لگا رہا ہوں چالیس سال ہو گئے ہیں ہاں جی تو آپ ابھی بھی یہاں ہیں عید بھی آ رہی ہے ہاں جی ہاں جی تو پاکستان کی طرف آپ دوبارہ کیسے واپس متوجہ ہوتے ہیں بس میں آتا رہتا تھا لیکن یہ کہ اب ریٹائر لائف میں میں نے دس بارہ سال پہلے جو جب باکسنگ اکیڈمی بنائی تھی اس وقت فیچر کے بارے میں میں نے یہی سوچا تھا کہ بھی اس اکیڈمی کو چلاؤں گا اور اس میں سے بچے جو پروڈیوس ہوئیں گے وہ ملک کے لیے کھیلیں گے ابھی ہمارے بچے گئے ہوئے جب میری اکیڈمی کا بچہ کسی ادارے کی طرف سے کھیلتا ہے کچھ لڑکے اس میں سے پولیس میں چلے گئے کچھ لڑکے آرمی میں چلے گئے کچھ لڑکے ائر فوس میں چلے گئے مقصد میرا یہی تھا کہ جی اپنے بچوں کو پاکستانی بچوں کو ایک اچھا روزگار مل جائے اور اچھی ان کی گرومی ہو اچھا جس طرح آپ نے پاکستان سے محبت کا عملی مظاہرہ کیا وہاں آپ فلوڈیر اسٹیٹ میں امریکہ میں دیگر پاکستانی جو یہاں سے گئے ہیں کیا وہ بھی پاکستان کے لیے ایسی محبت محسوس کرتے ہیں ہاں جی بالکل میرے ساتھ بہت سارے میرے دوست ہیں جتنے بھی ہم جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہہ لیں آپ تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں سب کی خواہش تو یہی ہے کہ اپنے وطن واپس جائیں اور بلکہ ریسنٹلی جو اب جب میں موو ہوا ہوں ون ایر اگو تو یہی سوچ کے ہوا تھا کہ اب امریکہ کو خیر بات کہہ دینا ہے اور اپنے وطن جو ظاہر دھرتی ماہ ہے اس سے محبت ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا ہم واپس چلیں اور اپنے ملک کو سرف کریں اچھا بالکل اسی طرح میرے اور جو ڈاکٹر دوست ہیں میرا خیال تین چار تو جن کو میں مطبع نام بھی لوں گا ڈاکٹر چودری ہیں ڈاکٹر عثمان ہیں ایک اور ہیں مطبع اس طرح ان لوگوں نے یہاں پہ آکے گھر خرید لیے انہوں نے آپ کے یہاں پہ اپنے بزنسز بنائے تو وہ بھی چاہ رہے ہیں اپنے ملک کو سرف کرنا تو یہ تو بڑا حمد کا کام مطبع امریکہ جیسے ملک میں اور خاص طور پر فلورڈا جیسی جگہ جس کو کہتے ہیں دنیا میں ہیون آن دی ارتھ مطبع یورپین کبھی فلورڈا آتے ہیں تو وہ فلورڈا کے بارے میں اتنا اچھا گمان کرتے ہیں کہ تو وہ چھوڑ کے ہم آئے ہیں پاکستان صرف دھرتی ماہ کی محبت کی وجہ سے ماشاءاللہ ہم جب ویلکم کرتے ہیں آپ کو چوچی صاحب لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے تو آپ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ آپ نے کچھ فارمنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا کیا پس منظر ہے بس وہ جس طرح میں نے دوسرے دوستوں کا بتایا انہوں نے کافی انویسمنٹ کی ہے میرا بھی خیال تھا میں اور میری بیسیس ہم دونوں نے یہاں پہ کافی جگہ زمین خریدی ہے رکبہ لیا ہے کچھ دس اکڑ کے قریب تو وہاں پہ ہم نے فارمنگ شروع کی ہے خاص طور پہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہاں پہ امریکہ میں سنا تھا کہ وہاں پہ ایگری کلچر میں لوگوں کو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کافی انکریج کر رہا ہے جی تو یہ سوچ کے ہم بھی آئے یہاں پہ تو میں نے اب تقریباً پانچ اکڑ میں لیمن لگایا چائنہ لیمن اچھا گوڈ اور اس کے علاوہ میں نے آوکاڈو اچھا نیا تری ہے جو کہ جس اس کا امریکہ میں تو خیر یہ بہت متکھایا جاتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ جو گرومنگ ہے وہ ہوتی ہے ادھر میکسیکو میں اچھا میکسیکو سے امپورٹ ہوتا ہے امریکہ اچھا اور امریکہ میں پھر بھی اب لوگوں نے لگانا شروع کر دیا وہاں میرے گھر میں بھی یہ پودا ہے اس کا پھل بھی ہم کھاتے ہیں تو یہاں اب میں نے شروع کیا ہے کہ جی یہ نہیں آپ جیسے لوگ آئیں گے نا جی تو بہت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک موٹیویشن کا ذریعہ ہوگا بلکل ایسا ہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو بہت ہی اچھا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ آپ کے خاندان میں سے کون سپورٹ کر رہا ہے بس میری میرے بچے جو ہیں میں شروع شروع میں جب آیا تو یہاں پہ کچھ میری ڈیفیکلٹیز ہوئیں جب میں زمین خریدی اور اس حسلے میں کچھ ڈیفیکلٹیز ہوئیں مجھے کچھ ہار ٹائم ملا کچھ کوٹ کے چہری کے دفتروں کے چکل لگے میرے تو میں ڈیس آٹ ہو گئے واپس چلا گیا لیکن میری میسیز واپس نہیں گئی اس نے کہا کہ جو مرسی ہو جائے میرا تو مرنہ جیناب یہی ہے ناظرین یہ نا تو مجھے دنے تھری منس میں واپس آگئے یہ ایک دیکھیں نا جی عملی ثبوت ہے اس بات کا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے چولی صاحب کی جو بیگم ہے ہماری بھابی صاحبہ ان میں پاکستانیت جو ہے وہ ایک مثالی نویت کی ہے اور بہت مضبوط ایمان ہے جذبہ ہے تو ہماری اپنے میمان کے ساتھ گفتگو جا رہی ہے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ناظرین یہ ہمارے مہمان ہیں امریکہ میں چالیس سال گزار چکے ہیں چودری محمد مستاصم صاحب اور انہوں نے اپنے اندر پاکستان کو زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ اس جذبے کو دوسروں کے لیے مشل را بنانے کے جذبے کے ساتھ یہاں فارمنگ شروع کی ہے یہاں جو ان کا فیلڈ ہے جس میں انہوں نے بہت پاکستان کا نام روشن کیا باکسنگ میں تو اس کی اکیڈمی بھی بنائی ہے تو ہمارے ساتھ وہ آج آئے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ عید گزاریں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ تو اس اب ایک بہت بڑی حقیقت ہے تو وہاں آپ نے چالیس سال گزارے ہیں تو وہاں کا مختصراً آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا آپ کے خاندان کے بچے ہیں یا نوجوان ہیں تو وہاں دین کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے کیا اپرچونتی ہیں گوندہ صاحب اگر اس موضوع پہ میں بولنا چاہوں تو بہت لمبی باتیں ہو جاتی ہیں جب میں ایٹیز میں ارلی ایٹیز میں میں گیا تھا امریکہ اس وقت وہاں پہ چند مساجد ہوتی تھی اور ہمیں لگتا تھا ہم نے سنا بھی یہ ہوا تھا کہ جی امریکہ اگر بچہ کوئی پیدا ہو گیا تو پتہ نہیں ادھر فہشی ہے بہت اریانی ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح لیکن الحمدللہ جب ہم گئے لوگ پاکستانی گئے اور مسلمان وہاں پہ جانا شروع ہوئے پاکستانی مسلمان میں خاص طور پر کہوں گا پاکستانی مسلمان کیونکہ ہم سے پہلے انڈینز گئے ہوئے تھے ہم سے پہلے عرب بہت زیادہ تھے وہاں پہ ڈیفرنٹ عرب ملکوں کے لوگ لیکن جتنا پاکستانی دین سے محبت کرتا ہے مجھے بخدا میں سچ کہوں گا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانیوں سے زیادہ کوئی دین سے محبت کرنے والا مجھے وہاں ملا ہوئے انہوں نے جاتے ہی وہاں پہ مساجد بنائی ایک مسجد نہیں وہاں پہ جہاں میں جب گیا تو ایک دو مسجدیں ہوتی تھی اب وہاں پہ مور دن سکسٹی فائیو مسجدیں ہیں 65 مجھے سے زیادہ ہے اور پھر اسلامی سکول بن گئے جہاں پہ ہمارے بچوں نے مطلب میرے بچوں نے جو بون امریکن بچے تھے اور انہوں نے وہاں پہ رہ کے دین کی تعلیم حاصل کی انہوں نے وہاں پہ میری بیٹیوں نے ہجاب کیے سکارف لیے انہی کپڑوں میں وہ سکول جاتے رہے انہی کپڑوں میں وہ کالیج گئی انہی کپڑوں میں وہ ہجاب کے ساتھ ہی الحمدللہ آپ کو وہاں پہ بچے ہجاب کرتے ہیں اب میرا وہاں پہ بزنس ہے میرے سٹور کے اوپر ایک ایرانی لڑکی کام کرتی ہے جس کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی اچھا وہ ایون گلفز تک پہنتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب اس کو میں نے وہ سکار بھی لیتی ہے ہجاب بھی کرتی ہے اور وہ گلفز پہنتی ہے یہ تو ماشاءاللہ ایک دین کا بڑا کام ہو رہا ہے خاص طور پہ اسلامی جماعتیں جو ہیں وہاں پہ میں نام لینا پسند کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو وہاں پہ آئی سی این اے کے نام سے اکنا کہتے ہیں اس کو اسلامی سرکل آف نورتھ امریکہ ایک ہے اسلامی سوسائٹی آف نورتھ امریکہ اسنا اکنا اور اسنا نے اتنا زیادہ دین کے بارے میں کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ پورے امریکہ میں کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے اکنا کا وہاں پہ ٹیم جاتی ہے جا کے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے تو چلی صاحب یہ آپ نے ایک بہت خوشی دی ہے یہ بتا کر کہ وہاں بہت امکانات تھے اور اس میں پاکستانیوں کا رول بہت بہت بڑا بہت بڑا پاکستانیوں کا رول ساری مسلمان دنیا کی کمیونٹی سے سب سے زیادہ مسلمان پاکستانیوں کا رول سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ تو اس میں کچھ آپ کو ایسے بھی تو مواقع ملے ہوں گے امریکہ تو ہر کوئی جاتا ہے گلوبل لیول کی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان میں سے آپ کا کن سے واسطہ پڑا ہے میں آپ کو حیران ہوں گے سن کے کہ یہ اس کا اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہاں پہ امام کعبہ عبد الرحمان صدیس ان کو بلایا ہم نے وہاں پر امام محجد اقصہ ان کو بلایا امام صابری صاحب کو ہم نے وہاں پہ امام محجد نبوی الحسین حسینی صاحب کو بلایا ماشاءاللہ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مجھے اپورچونٹی ملی کہ میں ان کو ہوسٹ کر سکا وہاں پہ میں نے ان کو ہوسٹ کیا بلکہ ایک بڑی مدھے کی بات بتاؤں آپ کو کہ میں عبد الرحمان صدیس کو میامی بیچیز آپ نے سنا ہوئے گا بڑی مشہور ہے وہاں پہ مشہور کہ دنیا مرتی ہے انہیں دیکھنے کے لیے دنیا مرتی ہے ان میامی بیچیز پہ تو میں ان سب اماموں کو سیر کروانے کے لیے وہاں پہ لے جاتا رہا بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ قاضی حسین احمد وہاں پہ گئے وہ بھی میرے میمان تھے جنرل حمید گل میرے میمان تھے وہاں پہ میرے پاس آئے منور حسن صاحب میرے پاس آئے مزے کی بات میرے بڑے اچھے دوست حافظ علمان بڑ سا میرے میمان تھے وہاں پہ وہ میرے پاس آئے بہت خوش ہوئے ان سب کو لیاکت بلوش صاحب کو ان سب کو میں لے کے بیچوں پہ ان کو اپنی بیچیں دکھاتا تھا تو بہت ان کو پسند آیا بلکہ مولانا یوسف سلائی صاحب تو بلکہ مجھے ایک انڈیا کے بڑے مشہور وہ ہر سال ہمارے پاس آتے تھے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں جب ان کو لے کے ایک دن بیچ پہ گیا تو مجھے راستے میں کہتے ہیں مستاصم یار تو پہلا بندہ ہے سارے امریکہ میں میں جاتا ہوں سب مجھے مجھدوں میں تقریریں کرواتے ہیں بس اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کرواتا ہے بڑا ماشاءاللہ جی میں نے ان کو لے کے پھر گھوما کرا کافی انٹرٹین کیا ان کو ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے یوسف سلائی صاحب تو آپ نے بڑا زبردست نام لیا ہے ان کی تو بڑی انڈیا کے مسلمانوں کے لئے خدمات ہیں بچیوں کی تعلیم کے والے سے مولانا مجھے بتاتے ہیں کہ بھی میں وہاں پہ رامپور کے وہ رہنے والے ہیں وہاں پہ انہوں نے دین کے اوپر بہت بڑا اسلامی مدرسہ بنایا ہے اس مدرسے میں عالمہ پیدا بناتے ہیں وہ مدرسے میں حد محدثہ بنتی ہیں اس میں حافظہ بنتی ہیں اس میں کاریا بنتی ہیں اور بلکہ ان کی ان انسپریشن سے میں کافی انسپائر ہوا اچھا تو میں نے بھی اب یہ سوچا ہے کہ میں جو میں نے جو جگہ لی ہے دھاسے کر اس میں میں بھی ایک چھوٹا سا سبتال بنانا چاہتا ہوں موشہ اور ایک ساتھ خواتین کے لیے بچیوں کے لیے ایک اس طرح کا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس میں دین دنیا دونوں دونوں ہی ہوئے میرا خیال ہے جوی صاحب یہ وہ کام ہے کہ ہر وقت ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے جو لبرل یا پروگریسیو ذین کے لوگ ہیں جی 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 اس کا عملی جواب یہ ہے کہ اسلام بچوں کے ساتھ بچوں کی تعلیم پر بھی فوکس کرتا ہے بے شک بے شک اور آپ جیسے دردے دل رکھنے والے پاکستانی بچوں کی تعلیم کے لیے اگر ادارہ بنا رہے ہیں جس میں انہیں ہنر سے کھایا جائے جس میں ان بچیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع ملے تو یہ بہترین جواب ہے اور پوری دنیا یہ اسلام کی تبلیغ ہے بلکو صحیح ہے اچھو صاحب آپ نے باکسنگ میں افسانوی کردار کے حامل محمد علی کل رحمت اللہ علیہ کا ذکر اور امریکی عام امریکی بھی اور عام یورپین بھی ان پر فخر کرتا ہے تو ان سے آپ کا کبھی کوئی واسطہ پڑا اور ہمارے نوجوان بچوں کو خاص طور پر ان سے متعرف کرانا جائے میری کی ان سے بہت زیادہ میرا اچھا تعلق تھا ان کے ریفرنس سے میری وہاں پہ ایونڈر ہولی فیلڈ سے وہاں پر مجی مائٹ ٹائسن سے وہاں پر میری جو کیا نام ہے اس کا جو فریزیر سے جو ان کے ساتھ فائٹ کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی سے جو اس کی بیٹیاں ایک بیٹی بھی کھیلتی ہے اس کی لیلہ اور پھر اس کی میسیز ہیں خلیلہ علی اس سے سب سے میری ملاقات ہے سب سے میرا ملنا ہے اور کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے وہاں پہ ایک سٹور بنایا اس کی میں نے اوپنی کرنی تھی تو میسیز علی کو میں نے بھلایا خلیلہ علی آئی اس کے ساتھ ورڈ چیمپین جس نے مائک ٹائسن کو ناکور کیا تھا لیونڈر ہولی فیلڈ کو ناکور کیا تھا رڈک وہ فلورڈا کے رہنے والا ہے تو وہ خلیلہ علی کے ساتھ وہ بھی آیا دونوں نے آ کے پھر میرے اسٹور کی اوپننگ کی اسٹور کس چیز کا ہے اسٹور مارا شوز اور گارمنٹس اچھا ایک سٹور ہے ہاں جی کافی ہیں ہم سارے بھائی شوز اور کام کرتے ہیں ہمارے سٹور ہیں وہاں پہ الحمدللہ تین کاؤنٹیز ہیں جن کو ہم ٹرائی کاؤنٹی بھی کہتے ہیں ایک تو میامی والی ہے ڈیٹ کاؤنٹی اس کے ساتھ براوٹ کاؤنٹی فور لورڈنڈیل جس کا مشہور انٹرنیشنل سٹی ہے ایک ہے پام بیچ کاؤنٹی وہ بڑی مشہور ہے خاص طور پر آج کل وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں تو وہ ٹرمپ صاحب کی کاؤنٹی ہے وہاں پہ وہ رہتے ہیں پام بیچ نہیں تو یہ اس کا مطلب ہے وہاں پہ ہمارے سب شوٹس کے کاروبار ہیں مطلب ہے اسٹیبلی شیل ہم دلی یہ ناظرین بڑی پازیٹیو بات ہے کہ انہوں نے وہاں کمایا نام بھی شورت بھی بزنس بھی لیکن اپنے وطن کی طرف واپس لوتے ہیں بالکل ہے صحیح تو یہ بہت اچھا لگا جی تو یہ جو محمد علی کلے صاحب ہیں یہ کس لیول کے ہیرو ہیں یہ علی کا میں آپ کو اگر بتاؤں تو علی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایک پریچر تھا مسلمانوں کے لیے ماضی میں بھی ہمارے ہم جب بچے تھے اب تو ہم خیر عمر سیدھا ہو گئے جب ہم بچے تھے تب سے لے کہ آج تک جب تک وہ زندہ تھے علی 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب تک اس بندے نے دین کے لیے اتنا کام کیا اتنی مساجد کو سپانسر کیا اتنا دین کے بارے میں کام کیا کہ بعض امریکن جو مسلم امریکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ اسلام کو پریچ کیا ہے یورپ میں اور امریکہ میں تو وہ یہ علی تھا جس کے نام سے اسلام پھیل ہے جس کے نام سے لوگوں کو پتا چلا کہ مسلمان بھی کوئی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک انٹرویو تھا تو جب اس نے انکار کیا فوج میں جانے کے لیے ویتنام کے خلاف بہت مشہور اس کا انٹرویو ہے تو کمنٹیٹر اس سے پوچھتا ہے کہ جی علی why you refuse to go to ویتنام تو اس نے کہ ویتنام نے میرا کیا بھگاڑا تھا میں کیوں جاتا ویتنام انہیں نے کہ تجھے سزا ہو جائے گی اس طرح اس نے کہ دے دو سزا کوئی بات نہیں اس نے تین سال جیل کٹ لی لیکن اس نے کہ میں ویتنام لڑنے نہیں جاؤں گا اس نے اپنا احزاج بھی چھوڑا اس نے اپنی نام بھی چھوڑا وہ تین سال جیل کٹی اس نے اس وجہ سے اس کی پورے اسلامی دنیا میں امریکہ کے اندر خاص طور پر دنیا اس کی رسپیکٹ کرتی ہے لوگ دیوانے ہیں جی اس کا اچھا پاکستان کے بارے میں بھی محمد صاحب کچھ جانتے تھے بہت بہت زیادہ بلکل وہ کہتے تھے خاص طور پہ جب پاکستان آئے یہ کس سن کی بات ہے 1989 میں اچھا اس کے قریب قریب کی بات ہے تب وہ آئے تھے پاکستان تو بڑا ماشاءاللہ ان کا ویلکم ہوا تھا یہاں پہ تو میں ہی تھا ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ میں ان کے ساتھ رہا تو وہاں پہ بھی میری ملاقات رہی اچھا دیفرنٹ ٹورنمنٹس میں خاص طور پہ 96 اولمپک جب ہوئی اٹلانٹا تو ہم دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اس کے ساتھ ہمارے اور بھی ورڈ چیمپین جو فریزر بیٹھا تھا اس کی فیملی تھی علی کی فیملی تھی تبی سے میرا اس کے زیادہ ورڈ چیمپین دو تین اور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارا اچھا نہیں لیکن یہ تو اپنے بہت تاریخ کا ایک روشن چپٹر کھولا ہے کہ عالم اسلام کا ایک ہیرو جس کی قربانیاں ہیں جس کی فتوحات ہیں وہ پاکستان وزرڈ کیا اس نے اور پاکستان کے بارے میں ظاہر ہے اس کی پھر ایک پاکستان آئی ایک دفعہ پھر سیپ گیمز پہ بھی آئے وہ اسلام آباد اچھا بسیکلی یہ امریکن بارن تھے امریکن بارن امریکن بارن تھے افریکن امریکن ان کو کہتے ہیں افریکن کالے تو کالا کہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا سننا پسند کرتا یا بلاک امریکن کہیں امریکن کیونکہ افریقہ سے یہ لوگ گئے تھے ہمیں لوگ وہاں پہ جس طرح وہ پاکستان نہیں کہتے وہ کہتے انڈین مسلم اس طرح ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے فیصلہ کیا اور آج میں موقع ملا جاننے کا ہم اس دعا کے ساتھ اس کا اختتام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان نیک مقاصد میں کامیاب کرے میں ایک چھوڑا ایڈ کر دوں کہ عبدال ایمان صدی سب جب آئے تو ان کو جب پتا چلا کہ یہ مستاصم باکسر مطلب میرے پاس وہ پروف ہے تو وہ شیڈو باکسنگ کر رہے ہیں اس طرح انہوں نے بھی کیا کھل نہیں ہے باکسنگ میں کہ چلا آج کسی اور پرام میں آپ زحمت دیں گے ناظرین دیکھئے ہمیں ایسے ہی دینی قیادت کی ضرورت ہے جیسے کعبہ کے امام سے آگے کیا ہے تو کھیلیں ہماری ثقافت ہماری شراب اس کی طرف چوہی صاحب کا جو کنٹریبوشن ہے تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں یہ ہماری دعوت پر تشریف لائے بہت بہت شکریہ چوہی صاحب انشاءاللہ ملاقات رہے گی بہت شکریہ